بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز اس وقت پاکستان آرمی میں بی اے سی نرسنگ کی شاندار برتی جاری ہے آپ پاکستان آرمی کو بطور بی اے سی نرسنگ جائن کر سکتی ہیں اگر آپ ٹرینڈ نرسز ہیں تو بھی آپ جائن کر سکتی ہیں تمام تر تفصیل اور اپلائنگ کرائٹیریا ریکوائرڈ ایجوکیشن اور لازڈیٹ تمام تر معلومات جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے ساتھ ہی آپ سے ریکوائس کرتا ہوں کہ ہر طرح کی نئی جاب سے باخبر رہنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاب کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پر جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے لکھیں گے جیسے ہی آپ جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے سکرین شو ہو جاتی ہے یہ جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھئے اس پہ میڈیکل کیڈٹ کی اس وقت ریجسٹریشن جاری ہے لیڈی کیڈٹ کورس کی ریجسٹریشن جاری ہے یہاں پہ بطور کیپٹن آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں اس کی ریجسٹریشن جاری ہے اور لاسٹ پہ یہ جو ہے جائن پاکستان آرمی ایز بی اے سی نرسنگ اور ٹرینڈ نرسز بھی جائن کر سکتی ہیں تو اس میں یہ دیکھئے یہاں پہ جیسے آپ اس سکرین پہ آئیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے سکرین ڈسپلی نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کورس کی ڈیٹیل کے لیے یہاں کلک کریں اگر آپ نے ڈیٹیل چیک کرنی ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے اگر آپ نے اپنی ایکزیم کی سلپ پرینٹ کرنی ہے یا اس کا سکرین شاٹ لینا ہے تو آپ یہاں کلک کریں گے ہمیں چونکہ ڈیٹیل چیک کرنی ہے تو میں کورس کی ڈیٹیل پہ جاتا ہوں جیسے آپ کورس کی ڈیٹیل پہ جائیں گے تو آپ کے پاس سکرین اس طرح سے شو ہوتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے صرف فیمیل کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتی ہیں اور میریٹل سٹیٹس آپ کا کیا ہونا چاہیے ان میریٹ خواتین اپلائی کر سکتی ہیں بیوہ ہوتی ہیں خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اور الادگی اختیار کی جن خواتین نے وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں طلاق افتہ خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں لیکن میریٹ خواتین اپلائی نہیں کر سکتی ہیں ہاں اگر ٹرینڈ نرسز ہیں چاہے وہ میریٹ ہوں یا ان میریٹ ہوں وہ دونوں صورتوں میں اپلائی کر سکتی ہیں اچھا فیزیکل سٹینڈرڈ دیکھ لیں کہ آپ کا فیزیکل سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے آپ کی جو ہائٹ ہے وہ منیمم جو ہائٹ ہے وہ پانچ فیٹ ریکوائیڈ ہے یعنی ون فیفٹی ٹو پائنٹ فور سینٹی میٹرز فائیو فیٹ پانچ فوٹ ریکوائیڈ ہے اور اس میں باڈی ویٹ بھی چک کیا جاتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے باڈی سٹرکچر پہ اور پورے پاکستان سے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستانی سیٹنزنز کے لیے یہ جو ہیں یہ جابز اس وقت اناؤنزڈ ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کچھ مزید ڈیٹیلز ہے آپ اس کو بالکل پڑھ لیجیے آپ نے اپنے کالج کے انتخاب کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا اچھا آپ آپ کیسے جائن کر رہیں گے جائن پاکستان آرمی ان آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس اس کو اے ایف ان ایس بھی کہا جاتا ہے اچھا اس کے لیے ریکوائیڈ کالیفیکیشن کیا ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کالیفیکیشن کتنی ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ جو ہے بی ایس سی نرسنگ کے لیے اپلائی کریں گی تو آپ کا مطلب یہاں پہ سے فی میل کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور ریکوائیڈ کالیفیکیشن دیکھئے آپ کا میٹرک سائنس کے ساتھ کم از کم سکسٹی پرسنس کے ساتھ پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میٹرک کے بعد جو آپ کا ایف ایس سی ہے پری میڈیکل میں ہونا چاہیے اور ایٹ لیجٹ فیفٹی پرسنٹ مارکس اس میں ہونے چاہیے اور آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ سترہ سے پچیس سال تک ہونی چاہیے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک ٹھیک ہے سترہ سے پچیس سال اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک یہ آپ کی ایج لیمٹ ہے اچھا اس کے بعد اگر ٹرینڈ نرسز ہیں ان کے لئے تھوڑی سی جو ہے اس میں رہائیت ہے لیکن یاد رکھئے کہ ٹرینڈ نرسز کے لئے جو رہائیت ہے وہ انلی ڈومیسائل ہولڈر فرام سندھ خیبر پفتنہا اینڈ گلگت بلتستان یعنی ان ایریاز سے ٹرینڈ نرسز اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ کو آپ کو لیفٹینٹ کا رینک پروائیڈ کیا جائے گا سیلیکشن کی صورت میں ٹھیک ہے اچھا ٹرینڈ نرسز کی جو کالیفیکیشن ہے وہ دیکھ لیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی بی ای سی نرسنگ جینریک کال آن لی نو ڈیپلومہ ہولڈر کینڈیڈیٹ اس میں الیجیبل نہیں ہے ٹرینڈ نرسز کے لئے اور ایج لیمٹ اٹھارہ سے اٹھائی سال تک کی ہے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک اچھا اس میں یہ ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتی ہیں جنہوں نے جو ایف ایسے پارٹ ٹو کا پیپر دے رہی ہوں ایف ایسے پارٹ ٹو کے پیپرز دے رہی ہوں پارٹ ون میں ان کے فیفٹی پرسنڈ مارکس ہوں مطلب اگر ایف ایسے تی میڈیکل پارٹ ون فیفٹی پرسنڈ مارکس کے ساتھ پاس ہے تو وہ کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتی ہیں لیکن لیکن اس کے ساتھ انہیں ایک ہوپ سرٹیفکیٹ جمع کروانا پڑے گا اور جس ادارے میں جس انسٹیٹیوشن میں وہ پڑھتی ہیں ان کی طرف سے ان کے ہیڈ کی طرف سے پرنسیپل کی طرف سے ایک ہوپ سرٹیفکیٹ آپ کو لینا پڑے گا کہ آپ ایف ایسے پارٹ ٹو میں بھی فیفٹی پرسنڈ مارکس لے سکیں گی اور اس کے علاوہ مزید بھی مرلوب جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ اپلائنگ کرائیٹیریہ اگر آپ کی ایف ایسے سے پچیس سال تک ہے اور ایف ایسے پری میڈیکل فیفٹی پرسنڈ مارکس کے ساتھ ہے تو بھی اپلائی کریں اگر آپ ایف ایسے پارٹ ٹو کے پیپرز دے رہی ہیں یا دے چکی ہیں اور ریزلٹ کا انتظار کر رہی ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایف ایسے پری میڈیکل پارٹ ون میں فیفٹی پرسنڈ مارکس ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہوپ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گی اپنے اسٹیٹیوشن کی طرف سے اپنے کالج کی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے کہ آپ ایف ایسے پارٹ ٹو میں فیفٹی پرسنڈ مارکس حاصل کر سکیں گی یہ تھا مین کریٹیریہ ہائٹ آپ کو بتا دیئے ایج لیمٹ آپ کو بتا دیئے ریکوائیڈ کالیفکیشن بھی آپ کو بتا دیئے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ایٹ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سنٹرز ٹھیک ہے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ اپنے نزدیکی آرمی کا جو برتی سنٹر ہے وہاں سے بھی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتی ہیں دیکھیں جی کے انڈرز will deposit following documents with آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سنٹرز اگر آپ آرمی سیلیکشن سنٹر پہ جاتی ہیں تو آپ یہ documents ساتھ لے کر جائیں گی original certificates documents detailed mark sheets along with two attested photocopies of each educational certificate یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی documents ہیں جو بھی آپ کے تجرباتی اور آپ کی تعلیمی اصناد ہیں آپ کے تعلیمی certificates جتنے بھی ہیں وہ آپ نے original بھی ساتھ لے کر جانے ہیں اور اور ساتھ ساتھ ان کی دو عدد photocopies اور وہ attested ہوں وہ بھی آپ نے اپنے سیلیکشن سنٹرز پہ لے کر جانے ہیں اچھا can they serving in governments institutions لازمی بات جو government institutions میں ہیں وہ through proper channel apply کریں گے اور یہ تمام تر details آپ پڑھ لیں attested photocopies یعنی جو بھی photocopies آپ لے کر جائیں گے وہ attested ہونی چاہیے تین color آپ کی جو تصاویر ہیں وہ colored photos ہوں اور front اور bake دونوں طرف سے attested ہوں اس کے علاوہ جی سور پیک کا crossed postal order بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے مزید تفصیل بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں مزید آپ کو آپ کا time ظاہر نہیں کروں گا simply آپ کو طریقہ بتانا تھا سو بتا دیا ہے اس کے بعد آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تمام تر تفصیل جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر آ کر لے سکتے ہیں تمام تفصیل آپ نے دیکھ لی یہ دیکھئے registration کے لیے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان method ہے registration کا آپ اپنا course select کرتی ہیں آپ test center select کرتی ہیں name select کرتی ہیں ملہب یہ دیکھئے تمام بہت ہیزی ہے father's name father's کا cnc number father's کرتے کیا ہیں ان کا پیشہ کیا ہے ملہب اگر وہ army person ہے تو ان کی rank کیا ہے اگر وہ army person ہے تو ان کا army number کیا ہے اور اگر army person ہے تو لکھئے اگر army person نہیں ہے تو نہ لکھئے تو یہ ملہب یہاں پہ mother name mother cnc اور father کی income بھی لکھنی پڑتی ہوتی ہے mother کا پیشہ بھی لکھنا پڑتا ہے تمام تار detail آپ نے یہاں پہ provide کرنی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے postal code یاد رکھئے کہ جو بھی آپ کا related post office ہے اس کا postal code اگر آپ کو پتہ نہ ہو آپ google سے بھی دیکھ سکتی ہے اور آپ اس post office سے پوچھ بھی سکتی ہیں اور اپنے area کا postal code آپ ذہن میں رکھا کریے اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں ہو اکثر آپ کو airline apply کرتے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو احتتام کرتا ہوں آپ کی کمیابی کے لیے دعا گو ہوں ویڈیو کو like and share کرنا نہ بولیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیروں خیال رکھئے گا مجھے جازت دیجئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ